سو سٹیڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے لاس پرادک جو ہمارے پاس آیا تھا گلائکالیسز میں جو ہم نے ڈیٹیل سی کیا تھا وہ تھا پائرویٹ یا پائرویٹ ایسٹ تھا سو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح یہ پائرویٹ جو کہ ہیں یہ اسی ٹائل کو اے میں کنورٹ ہو جاتا ہے بیکاس پائرویٹ جو کہ ہیں کرپ سائیکل میں جب آگے جاتا ہے تو کرپ سائیکل میں جانے سے پہلے اس کو کنورٹ ہونا پڑتا ہے اسی ٹائل کو اے میں اور یہ اسی ٹائل کو اے جو کہ ہے پھر کرپ سائیکل میں انٹر ہو جاتا ہے اور یہ سیلل ریسپائریشن کو آگے لے جاتا ہے اب یہ کس طرح کنورٹ ہوتا ہے پائرویٹ اسی ٹائل کو اے میں کس طرح کنورٹ ہوتا ہے پہلے یہ آپ کے لئے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جو رییکشن ہے جس میں پائرویٹ کنورٹ ہو جاتا ہے اسی ٹائل کو اے میں یہ پائرویٹ کار سے آ گیا this comes from glycolysis this comes from glycolysis so pyruvate comes from glycolysis process اور اس pyruvate کو پھر اسی ٹائل کو اے میں کنورٹ ہونا پڑتا ہے تاکہ یہ پھر کرپ سیکل میں آگے جا سکے so یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہو so کیا ہوتا ہے اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلائکالیس میں جو pyruvate حاصل ہوا ہے اس کو اسی ٹائل کو اے میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے پھر یہ کرپ سیکل میں جاتا ہے so یہ reaction جس میں pyruvate جو کہ ہیں pyruvate کنورٹ ہو جاتا ہے اسی ٹائل کو اے میں this reaction is called linked reaction اس کو کیا کہتے ہیں linked reaction اس کو کہتے ہیں this is called linked reaction اس کو کہتے ہیں یعنی کرپ سیکل سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ reaction جس میں pyruvate کو convert ہونا پڑتا ہے اسی ٹائل کو اے میں so this is called linked reaction اس کو linked reaction کہتے ہیں اب اس کو linked reaction کیوں کہتے ہیں it is called linked reaction because یہ ایک طرف گلائکالیس کو یعنی گلائکالیس کو کرپ سیکل کے ساتھ connect کرتا ہے it connected the glycolysis with crepe cycle کیونکہ درمیان میں یہ ایسا reaction ہے یعنی pyruvate کی جو conversion ہے اسی ٹائل کو اے میں جو یہ گلائکالیسز اور دوسری طرف کرپ سیکل کو connect رکھتا ہے ان دور پراسس کو connect رکھتا ہے linked رکھتا ہے اس کے درمیان ایک لینگ ہے اس لیے اس reaction کو کہتے ہیں linked reaction so اب ہمارے آگے جاتے ہیں ہم آگے جاتے ہیں کہ linked reaction میں کیا ہوتا ہے یعنی یہ reaction کیسے طرح ہوتا ہے یاد رکھیں یہ تو میں نے direct reaction لکھا ہے جس میں pyruvate جو کہ ہے ایسی ٹائل کو اے میں convert ہو جاتا ہے pyruvate is converted into ایسی ٹائل کو اے لیکن یہ جو کہ ہے اصل میں 5 steps میں ہوتا ہے this reaction occurs in 5 steps this reaction occurs in 5 steps یہ reaction 5 steps میں اکر ہوتا ہے اور یہ جو 5 steps ہے جو 5 stages ہے یا 5 steps of reactions ہے جس میں pyruvate کی conversion ہوتی ہے اسی ٹائل کو اے میں سو یہ جو 5 steps ہے یا 5 stages ہے اس کی لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے it requires it needs two things ایک جو کہ ہے اس کی لیے ایک انزائم کی ضرورت ہوتی ہے ایک انزائم complex ہے جو یہاں پر use ہوتا ہے ایک انزائم complex ہے جو یہاں پر use ہوتا ہے اور ایک جو کہ ہے ایک ہمیں کچھ کو انزائم کی بھی ضرورت پڑتی ہے کو انزائم کی بھی ضرورت پڑتی ہے یعنی دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک جو کہ ہے انزائم complex تاکہ یہ جو 5 steps یا 5 stages ہے لینک reaction کے اس کو کاس کرے ایک ہے ہمارے پاس انزائم complex اور دوسرا ہے کو انزائم یہ جو انزائم complex ہے جو اس لینک reaction میں use ہوتا ہے اس انزائم complex کو کیا کہتے ہیں پائرویٹ ڈی ہائیڈروجینیز complex اس کو کہتے ہیں پائرویٹ پائرویٹ ڈی ہائیڈروجینیز ڈی ہائیڈروجینیز complex اس کو کہتے ہیں پائرویٹ ڈی ہائیڈروجینیز complex اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پائرویٹ ڈی ہائیڈروجینیز complex اس کو کہتے ہیں اصل میں اس کو کمپلیکس کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک انزائم نہیں ہے یہ ایک انزائم کا نام نہیں ہے یعنی اس کمپلیکس کے اندر 3 ڈی پرنڈ انزائم ہے ایک انزائم دوسرا اور تیسرا یعنی تین انزائمز کا نام ہے یہ یہ کمپلکس پائرویٹ ڈی ہائیڈوجنیس کمپلکس جو کہ ہیں اٹ اس دنیم آف تری انزائمز تین انزائمز کا یہ نام ہے اور وہ کون کون سے انزائمز ہیں سو اس کے اندر ایک آتا ہے پائرویٹ ڈی کاربوکسی لیز پہلا جو انزائم اس کے اندر آتا ہے وہ ہے پائرویٹ ڈی کاربوکسی لیز پائرویٹ ڈی کاربوکسی لیز انزائم اس کو کہتے ہیں دوسرا جو انزائم ہے وہ ہے ڈائی ہائیڈرو ڈائی ہائیڈرو لیپائل ٹرانس ایسیٹائی لیز ٹرانس ایسیٹائی لیز ڈائی ہائیڈرو لیپائل ٹرانس ایسیٹائی لیز اور تیسرا جو انزائم ہے وہ ہے ڈائی ہائیڈرو لیپائل ڈائی ہائیڈرو لیپائل ڈائی ہائیڈرو لیپائل ڈی ہائیڈرو جنیز ڈی ہائیڈرو جنیز پایرویٹ کاربوگزیلیز جنجز فورس نمبر پایرویٹ کاربوگزیلیز یا است کو پایرویٹ دی کاربوگزیلیز بھی کہہتے ہیں دوسرا جنجز ہے وہاں ہے صöt دا ہے ہائیڈرہ لیپائل، ٹرانس اسی ٹائیلیز انزائم تیسرا انزائم جو اس کمپلکس کے اندر آتا ہے وہ ہے ڈائی ہائیڈرو لپوائل ڈی ہائیڈروجنیز سو یہ تین انزائم جو کہ یہ ایک کمپلکس بناتے ہیں اور اس کمپلکس کو کہتے ہیں پائرویٹ ڈی ہائیڈروجنیز کمپلکس اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ کمپلکس جو کہ ہے یہ اس لنکٹ ریاکشن میں یوز ہوتا ہے پائرویٹ کی کنورشن کرتا ہے اسی ٹائل کو اہمیں سو دوسرا جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے کچھ کوئی انزائنز بھی ہے جو جس کی ہمیں ضرورت پڑی گی مطلب تاکہ یہ جو کہ اس ریاکشن میں انزائم کے ساتھ یوز ہوتے ہیں سو پہلے آپ کو یہ بھی جانا ضرور ہے کہ یہ جو پائرویٹ ڈی کاربوگزلیز انزائم ہے اس کو پائرویٹ ڈی ہائیڈروجنیز بھی کہتے ہیں پائرویٹ ڈی ہائیڈروجنیز پائرویٹ ڈی ہائیڈروجنیز انزائم بھی اس کو کہتے ہیں پائرویٹ ڈی ہائیڈروجنیز انزائم بھی اس کو کہتے ہیں پائرویٹ ڈی ہائیڈوجنیز اس کو شارٹ کٹ جو کہیں ہیں پی ڈی ایچ بھی اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ اس کو پی ڈی ایچ بھی کہتے ہیں یا اس کو ای ون بھی کہتے ہیں it is also called E1 enzyme 1 and linked reaction enzyme 1 یہ جو ہے ڈائی ہائیڈرو لیپائل ٹرانس سیٹائی لیز enzyme جو کہ ہے اس کو E2 کہتے ہیں enzyme 2 E2 enzyme اس کو کہتے ہیں linked reaction کے اندر یا اس complex کے اندر اس reaction کو E2 کہتے ہیں جبکہ یہ enzyme جو کہ ہے اس کو E3 کہتے ہیں سو ان تینوں enzymes کیلئے E1, E2, E3 کیلئے کوئی enzyme کی بھی requirement ہوتی ہے تاکہ یہ اس linked reaction کو پرفارم کر سکے کوئی enzyme کیا ہوتے ہیں جو enzyme کے ساتھ non-protein part ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مل کر enzyme کی activity میں help دیتا ہے enzyme کے لیے switch off and on کے طور پر کام کرتا ہے کوئی enzyme کون سے کوئی enzymes یہاں پر use ہوتے ہیں so different enzymes are used and linked reactions so کون کون سے کوئی enzymes use ہوتے ہیں so first number جو کہ ہیں کون سے کوئی enzymes use ہوتے ہیں کوئی enzymes کی ہم بات کرتے ہیں so ایک جو کوئی enzymes use ہوتا ہے وہ ہے timine pyropeasperate timine pyropeasperate timine pyropeasperate use ہوتا ہے ایک timine pyropeasperate ہے دوسرا جو کہ ہے lipoic acid ہے یا lipoamide lipoic acid یا اس کو lipoamide بھی اس کو کہتے ہیں lipoamide بھی اس کو کہتے ہیں so دو کوئی enzyme ہو گئے تیسرا جو کوئی enzyme یہاں پر use ہوتا ہے وہ ہے کوئی enzyme a یعنی کوئی جس کو کہتے ہیں next جو use ہوتا ہے وہ ہے fad and and nad use ہوتا ہے fad and nad use ہوتا ہے اور last میں جو کہ ہے magnesium اور manganese بھی جو کہ ہے plus manganese is also used as co-enzyme in this reaction so these are the co-enzymes which used in this reaction and linked reactions for the activity of pyroble dehydrogenase complex enzyme اس میں جو آپ کو نظر آئے جو پہلا one ہے جو thiamine pyroposphate ہے this thiamine pyroposphate it acts as a co-enzyme for enzyme for enzyme e1 enzyme e1 enzyme کے لئے is a co-enzyme کے طور پر use ہوتا ہے e1 enzyme کونسا ہے e1 enzyme e1 enzyme یہاں پر میں نے آپ کو پڑھا تھا کہ e1 جو کہ pyruvate d carboxylase یا اس کا جو دوسرا نام ہے pyruvate dehydrogenase بھی جس کہتے ہیں pdh یا e1 اس کو شارکر کہتے ہیں so اس کی لئے جو کوئی enzyme یہاں پر linked reaction required ہے وہ ہے tyamine pyroposphate جو کہ یہ یوز یوز ہوتا ہے tyamine pyro پاس پہتے ہیں یہ جو lipoic acid ہے اور جو کو enzyme a ہے so these two یعنی ایک lipoic acid اور ایک کو enzyme a یہ دونوں جو کے ہیں دیس ٹو آر دی یہ دونوں جو کے ہیں lipoic acid and کو enzyme a these two are used as کو enzyme for enzyme e2 of pyro dehydrogenase complex یہ e2 کے لئے کو enzyme کے طور پر use ہوتے اب e2 کون سا ہے e2 یہ enzyme complex کے اندر ڈائی ہائی ڈائی ڈائی trans e2 تو اس کے لئے یعنی ڈائی ہائی ڈائی 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 ایک لیپو ایک ایک ڈائی ڈائی بھی کہتے اور دوسرا کو اے یا کو enzyme اے بھی اس کو کہتے ڈائی اور انیل ڈی جو کہہیے ای تری کیلئے ایز کو فیکٹر سوری کو انزائم کے طور پر یوز ہوتے ہیں آگی ریاکشن میں آپ کو اور بھی ایکسپلین ہو جائے گا کہ کس طرح یہ یوز ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے لنک ریاکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ یاد رکھے کہ جو ہم بات کرتے ہیں جو انزائم کی ہم بات کرتے ہیں یا کو انزائم کی ہم بات کرتے ہیں سو یاد رکھے کہ انزائم آپ کو پتا بھی ہوگا کہ انزائم یا جو کو انزائم ہے یہ ریاکشن میں یوٹلائز نہیں ہوتے ہیں یہ ریاکشن کو انزائم ہے اور اگر کو انزائم ہے کو انزائم تو جسٹ انزائم کی ایکٹیویٹی کو آن اور آف کرتا ہے اور انزائم کیا کرتا ہے انزائم جسٹ ایکسلریٹ ریاکشن اسے پہلے بھی ایک سٹورٹ نے desem کیا تھا کہ جو last step میں نے پڑھا تھا کہ اس میں انزائم کیوں یوز نہیں ہوتا ہے سو بعض رییکشن جو کہ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس رییکشن میں کہ دس رییکشن آکر سمالٹینسلی یا امیڈیٹلی آکر بعض رییکشن جو کہ ایک کمپاؤنڈ یا ایک کمکر سبسٹانس ایک فارم میں ایک فارم میں سٹیبل نہیں ہوتا ہے تو جلد ہی کسی دوسری فارم میں کانورٹ ہو جائتا ہے کیونکہ انزائم رییکشن کو سٹارٹ نہیں کرتا ہے انزائم رییکشن کو رییکشن میں حصہ نہیں لیتا ہے ایڈجسٹ ایکسلریٹس ایڈجسٹ سپیڈ اپ رییکشن سو یہ جتنی بھی انزائمز ہے یا کو انزائمز ہے یہ رییکشن میں مطلب رییکٹن کے ساتھ یہ ایٹلائز نہیں ہوں گے یہ واپس اپٹل رییکشن جب رییکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ دوبارہ ہمیں حاصل ہوں گے سو یہ تا لینٹ رییکشن جس میں پائرویٹ کانورٹ ہو جاتا ہے ایسی ٹائل کو اے میں اب کس طرح کانورٹ ہو جاتا ہے تو یہ پائیو سٹیپس تھے ایس پائیو سٹیپس میں یہ دو چیزیں ہمیں ریکوارڈ ہوتی ہیں ایک انزائم کمپلیکس جس کو پائرویٹ ڈی ہائیڈوجینس کمپلیکس کہتے ہیں جس کے اندر یہ تین انزائمز آتے ہیں اور ایک ہمیں کو انزائمز کی بھی ضرورت پڑی گی جو ایس انزائمز کی ایکٹیویٹی کیلئے ضرور ہے اور کون کون سے کو انزائمز ہیں سو تائمین پائروپاسفیٹ لیپویکیسٹ کو اے ایفیڈی این ایڈی اور مگنیشو مگنیز جس میں جو تائمین پائروپاسفیٹ ای ون کو لیپویکیسٹ اور کو اے ای ٹو انزائم کو ریولیٹ رکھتا ہے اور ایفیڈی این ایڈی جو کہ ای تری کو سو اپٹر دس ہم لینک رییکشن کے فائیو سٹیپس پڑھیں گے یہ ہم الگ ویڈیو میں انشاءاللہ بنائیں گے نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا فائیو سٹیپس آپ لینک رییکشن کے کس طرح یہ اکر ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات میں اور بیٹ کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ پائروپیٹ جو گلائکالسز میں حاصل ہوا ہے یہ صرف اسی ٹیل کو اے نہیں بناتا ہے مطلب اسے صرف اسی ٹیل کو اے نہیں بن جاتا ہے یہ ڈیفرنٹ چیزوں کی پارمیشن ہمیں کرتا ہے سو یہاں پر میں تھوڑا آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ فیٹ آف فائیروک ایسٹ پارمیشن میں حاصل ہوتا ہے سو اس سے ڈیفرنٹ کمیکل سبسٹانس کی فارمیشن ہوتی ہے میٹابالیزم پروسسز میں یہ حصہ لیتا ہے کون کونسے چیزوں کی فارمیشن میں یہ حصہ لیتا ہے پائروک ایسٹ جس طرح نمبر فرس جو کہ ہیں نمبر فرس فارمیشن آف لیکٹک ایسٹ سکنڈ نمبر پر پائرو فارمیشن آف الانین فارمیشن آف اسٹیل کو اے ایسٹر 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 ایس اور میٹابالیزم پر کہ اب مطلب فردر کونسے ڈائریکشن میں یہ جاتا ہے سو ان سب کی الگ الگ پیر سٹوری ہے کہ کس طرح لیکٹک ایسٹ پارمیشن میں کس طرح اس میں یوز ہوتا ہے باقی میں کس طرح یوز ہوتا ہے اور یہ ہر ایک اپنے اپنا میٹابالک پراسز ہے لیکن ہمارا جو یہاں پر جو ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ مطلب پارمیشن آف اس سے جو اسیٹائل کو اے بن جاتا ہے کیونکہ یہ آگے کرپ سیکل میں یوز ہوگا سو آج ابھی جو امارا ٹاپک چل رہا ہے یہ اسی پر چل رہا ہے سو پیرویک ایسٹ کی جو کنورجن ہے اسیٹائل کو اے میں یہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے اور اس میں جو لینک ریاکشن ہے جس میں پیرویٹ اسیٹائل کو اے میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ جو میں نے ایکسپلین کیا ہے تھوڑا سیا پر اس کے فائیو سٹیپس ہم جو کس طرح یہ اکر ہوتا ہے فائیو سٹیپس اس کے جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں لیں گے انشاءاللہ